دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹیٹو جسم پر بنوالیں کسی نے پوچھا ہے تو سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہ اس کی نماز صحیح ہے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کیا حکم شرع ہے دیکھیں بعض چیزیں شریعت نے حرام اور ناجائی ضرور قرار دی ہیں لیکن اس طرح کہ اپنے طرف سے نتائج مرتب کر کے اسے عوام میں عام کر کے خوف اور انتشار پیدا کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم چونکہ ایک حرام کام سے روک رہے ہیں اس لئے ہم نے ایسی بات کہہ دی تو شاید صحیح ہوگا بلکل صحیح نہیں ہے ٹیٹو ضرور سرکار نے منع فرمایا اور اس پر لانت کی وعید فرمائی کہ جو جانبوش کا ٹیٹو بنوائے یا بنانے والا یہ گدوانے والی اور گودنے والی فرمایا وہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا سوئیوں سے نام بغیرہ یا دیگر چیزیں ہوتی تھیں اور اس میں سیائی بھر دی جاتی تھی وہ ٹیٹو کا کانسیپٹ ہے تو اس پر لانت کی وعید فرمائی گئی ہے لیکن یہ کہیں نہیں ہے جو ٹیٹو بنوائے فرض کرنے اس نے توبہ بھی نہیں کی ابھی بھی کہتا میں غور بنواؤں گا نماز اس کی ٹھیک ہے اگر وہ مسلمان مرا ہے تو نماز جنازہ پڑھنا ہم پر فرض ہے یہ فرض کفایہ ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے یہ دو دو باتیں غلط کہیں ہیں تو جو ہمارے بھائے بہن ٹیٹو بنواتے ہیں وہ نہ بنوائیں جو بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس ارادے پر بھی توبہ کریں جنہوں نے بنوائے لیا ہے وہ بھی توبہ کریں اچھا پھر یہ بعض وقت پوچھے جاتا ہے زمینہ نے ارز کر دیتا ہوں کہ یہ ٹیٹو بنوائے لیا اب ہم نے توبہ کر لیا کیا اس کو ختم کرنا لازم ہے تو اگر تو کسی ایسے ذریعے سے آپ ختم کر سکتے ہوں اور اس کے بعد خال بھی آ سکتی ہو کہ آپ تکلیف اور ضرر محسوس نہ کریں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہوں تو یہ بلکل کروا لیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو رہنے دیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں یہ ضرور ہے کسی کی نگاہ پڑے اور آپ کو گمان ہو کہ یہ میرے بارے میں بدگمانی کرے گا تو رفع بدگمانی کے لیے اس کو وضاحت کر دیں کہ میں پہلے کرواتا تھا توبہ کر لی اب نہیں کرواتا ہوں تو اس طرح بدگمانی پیدا نہیں ہوگی